ایک ایسی شاعر ہر سال ان کا کوئنے کوئی گئی ٹوپ پہے پائی ہے اور وہ خود مرک کمال گھر ملتے ہیں علی شیروانی کبھی ان کو نمسکار سیلی جی نمسکار نمسکار اور پڑوسی کو پیار بار نمسکار دیتی جی آئے 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 پہنچا دیا غزل پیش ہے آپ کے لئے کہ یہ جو کالی رات ہے یارہ چار دنوں کی بات ہے یارہ کیا بات ہے اور چھت گیلی ہے ہنگن سوکا یہ کیسی برسات ہے یارہ اور کب آنا تھا اب آئے ہو کب آنا تھا اب آئے ہو یہ بھی کوئی بات ہے یارہ کیا بات ہے اور درد کے موتی ہر ایک دیکھیں درد کے موتی ہر ایک دیکھیں یہ آنکھوں کی مات ہے یارہ واہ 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 بات ہے ایک غزل کے چندہ اشارہ اور سن لیجئے سیلی جی کہ قطرہ قطرہ پگھل گیا میں آئے آئے قطرہ پگھل گیا میں دور جو تم سے نکل گیا اور بس چہرے کا رنگ نیا ہے تم کیاough بدل گیا میں اچھا دو شیر اور سنانا چاہتا ہوں ایک ہمارے دہلی کے شاعر ہیں بڑے مشہور شیر انہوں نے کہے اور اتفاق سے اس زمین میں میرے پاس شیر ہو گیا کہ رکھتے ہیں ہر ایک بات پہ ہم دل نکال گیا ہاں کیا بات ہے رکھتے ہیں ہر ایک بات پہ ہم دل نکال کے آتا نہیں ہے بات بھی کرنا سمال بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے اور قسمت پہ اس قدر کا بھروسہ ہوا ہمیں قسمت پہ اس قدر کا بھروسہ ہوا ہمیں کرنے لگے ہیں فہسل سکہ اچھال کے کیا بات ہے بہت میں ان کوئی کا نام بتا دوں جو زمین ادھے پرتاب سنگھ جی وہ کبھی شاعر ہے جن کی زمین پہ انہوں نے شاندار غزل کا ہی زمین سجدہ جی کچھ نئی سی بات سنیے کہنا تو میں نیہا جی سے چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیتا ہوں جی میں تو بلکل آپ بلکل کہیں جو کہنا چاہے کہیں بدل گیا چہرے کا منظر کچھ تو ٹوٹا دل کے اندر کیا بات ہے کچھ تو ٹوٹا دل کے اندر اور نیہا جی اکثر میرا دل ٹوٹا ہے اکثر میرا دل ٹوٹا ہے کیوں ہوتا ہے ایسا اکثر کیا بات ہے بھا 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 بھال اچھے بھال اچھے صحیح صحیح شعر میں نیا پن دیکھئے گا کہ دل تو اب تک نابالغ ہے دل تو اب تک نابالغ ہے یہ کیا جانے وصل کا منظر آہا آہا کیا بات ہے بھا بھال اچھے میں جہتا کو بتا دوں وصل مطلب ملن یہ یکتی جو وہی کہہ سکتا ہے جس کو اپنی کلپنا پہ اپنی اوڑان پہ اور اپنے آپ پہ بھروسہ ہو اور جلیس بھائی آپ کو اپنے آپ پہ بھروسہ ہو اور انڈسٹری کو آپ پہ بھروسہ ہے اور مجھے آج بھا بھا کیا بات ہے کہ اس منچ پہ زیادہ خوشی اس لی ہوگی کہ میں اپنے دوست کا یہاں پہ فیلسٹیشن کرنا چاہتے ہیں ہم ان کا سمان کرنا چاہتے ہیں جلیس شیر بھاری زور دار چالے کے ساتھ ہم سواگت کریں جلیس بھائی بہت بہت بدھائی آپ کو اور ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ آج آپ اس منچ پہ آئے اور سب سے بڑی چیز جو میں کہنے جا رہا ہوں اگلی بات بھی یہی ہے کہ جلیس بھائی کے ساتھ آ جائے ہیں جو خود ایک بڑے کمال کے شاعر ہیں اور ان کے بہت اچھے دوست ہیں دانش چاوید صاحب آئیے جلیس بھائی کے اس سمان پر آپ سب کی طرف سے میں ان کو ایک شیر سنانا چاہتے ہیں ارشاد سنائے دانش بھائی وہ نشاہ میں چھوڑ آیا راہ میں وہ نشاہ میں چھوڑ آیا راہ میں منزلیں بھٹکیں کی میری چاہ میں کیا بات ہے جلیس بھائی بھائی بہت 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 دانش بھائی کوئی ایسا قصہ جلیس بھائی کا جو آپ کو یاد آتا ہے شیرو شاہری تو ہم سنتے ہیں جلیس شیروانی صاحب کے بہت سے تعریف ہیں یہ بہت سی پہچان ہیں ایک ہی ہے کہ یہ بہت اچھے شاعر ہیں ایک ہی ہے کہ یہ بہت اچھے ڈائلوگ رائٹر ہیں اور اس سب سے اوپر یہ ہے کہ یہ بہت اچھے انسان ہے آج سے کٹھارہ بیچ سال پہلے ہم لوگ ساتھ بیٹھا کرتے تھے ان دنوں کی بات ہے ان دنوں ایک نیا رائٹر غریب سا وہاں آیا کرتا تھا کبھی کبھی آکے بیٹھتا تھا اور مجھے یاد ہے جلیس بھائی نے اسے دو چیزیں تفہے میں دین تھی ایک اس کی آنکھوں کے لئے چشمہ دوسرا اپنے حصے کا کام ایک فلم اس کو دلائی تھی جو جلیس شیروانی کے پاس آئی کیا بات ہے یہ کوئی چھوٹی اور آسان بات نہیں ہے بلکل ٹھیک کا دانش بھائی آپ نے کہ یہ چھوٹی اور آسان بات نہیں ہے کون ہوتا ہے ایسا جو کسی کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن شاید یہ دنیا اسی لئے آسان خوبصورت ہے اور دنیا اسی لئے چل رہی ہے کہ دنیا میں برے لوگ کم ہیں اچھے لوگ زیادہ ہیں اور چلیس شیروانی جیسے لوگ جو اپنی روزی میں حصہ بٹا سکتے ہیں ایشور کرے ایسے لوگ اور ہوں میں چاہتا ہوں آپ